بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی حجرہ ایسی تو کھرگھر تھے نا صحابہ کے لہذا حضور پاس سے گزرے آواز آئی کافی دے سنتے رہے اس کے بعد آپ تشریف لے گئے صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا یا آبا موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوتِي تَمِزْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُود اے موسیٰ تمہیں تو آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا جس طرح حضرت داوود لہنِ داوودی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہل رات کو حمد کے ترانے علابتے تھے قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ وجد میں آتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ شریف اللہ نے تمہیں بھی آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا بہرحال قرآنِ مجید کا جو یہ میوزک ہے قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے جہاں تک حسنِ معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے لیکن یہ حسنِ ظاہری حسنِ سوتی حسنِ لفظی یہ اپنے کلائمکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے عجیب حقائق سامنے آئیں گے جہاں یہ قرآنِ مجید کے حسنِ سوت اور حسنِ لفظی کام کی میراج ہے وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے سب سے اونچی چیز ہے پہلی آیت کیا ہے الرحمن ایک آیت ہو گئی رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کونسا ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے رحمتِ خدا بندی نام اچھی طرح سن لیجیس حضور کی قول کو حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمتِ خدا بندی دستگیری نہ کرے کسی صحابی نے بڑی حمت اور جرت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمتِ خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے پوچھا گیا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمتِ خدا بندی کے ضرورت مند ہو تو تابِ دیگران چین اصد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمتِ خدا بندی ہے اب یہ رحمت جو ہے قرآنِ مجید میں اللہ تعالی کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہو اللہ کی لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحیم صفتِ مشبہ ہے رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے اور رحمان اس میں رحمت یہ وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاتے مارتا ہوا سمندر ہو حیجان کی کیفیت توفانی کیفیت رحمتِ خدابندی کا توفانی جوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے ہیں اس علاقے میں ہے آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا آنا جوان پیاسا مرا جا رہا ہو آنا عقشان بہت غضبناک ہوگا غضبان غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے بہت غضبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے ٹھاتے مارتے ہوئے سمندر کے معلوم تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام اب آگے چلیے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا رحمتِ خدابندی کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے ان میں جو منطقی رب تھے اس کو سمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا اللہ نے سائنس کا علم کس نے دیا اللہ نے علم آدم الاسماء کلہ وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا عزل میں یہ اسی کا ظہور ہے یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی اور دو اور دوسرے علم ہیں وہ کس نے دیا اللہ نے دیا مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شئے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن نوٹ کرتے جائے اب چوٹی کی چیزیں جمع کی اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا سوال یہ کہ ہیوانات کو کس نے پیدا فرمایا آسمان کس نے پیدا کی زمین کس نے پیدا کی فرشتے کس نے پیدا کی کیا مطلب خلق الانسان اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمکس اس کی تخلیق کی میراج اس کے تخلیق کا نکتہ عروج انسان ہے یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے تو تخلیق میں سب سے ہونچی تخلیق انسان کی علموں میں سب سے ہونچا علم قرآن کا اللہ کے ناموں میں سب سے ہونچا نام رحمان اب آئیے چوتھی چیز انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائیے کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی دینائی کس نے دی اللہ اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی اللہ کتنی فیکلٹیز ہیں کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیئے ہیں لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ سپیچ ہے کلام ہے بیان ہے جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے ہیومن برین اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادنہ ہوتا ہے گری میٹر اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے یہ ہائیسٹ ایوال فارم ہے اور اس میں سب سے بڑا رقمہ جو ہے وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے اس لیے انسان کو ہیوانیں نادک کہتے ہیں ہیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا ندک گویائی بولنا اب یہ کیا چیز ہوئی انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت چار آیتیں ہو گئی نا اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائے ان میں چوٹی کی مخلوق انسان انسان کو جو صلاحیت اور اس پیداد آتا فرمائے ان میں چوٹی کی اس پیداد بیان جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی اس کے راوی کون ہے عثمان ابن عفان مہران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہیں رحمان قرآن بیان انسان عثمان عفان باپ کا نام بیسی وزن پر ہے عثمان ابن عفان عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان شہید مظلوم زنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھا قوت بیان جو تمہاری ٹوپ فیکلٹی ہے اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے دیکھئے اردو میں محاورہ آئے کہ ٹوپ سے مکھی نہیں ماری جاتی ٹوپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے مکھی مارنے کے لیے ٹوپ استعمال نہیں ہوتی یہ قوت بیان جو ہے جو ٹوپ بوست فیکلٹی ہیں ہیومن جو فیکلٹی ہیں ان میں سے اس کا استعمال بھی ٹوپ بوست ہونا چاہیے قرآن کو بیان کرو وہ جیسے کہ اللہ مہ اقبال نے کہا ہے بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشار لکھے بھی ان میں سے یہ بھی ہے اگر یا قطرہ خونداری اگر مجھتے پریداری بے آبامن تو آموزم طریق شاہ بازی را اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیئے تو میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤ اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوت گویائی اتا فرمائی اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناتق بنایا اگر اللہ تعالی نے تمہیں یہ صلاحیت اتا فرمائی اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناو اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پھر اس کو صرف کرو